وقت کا تقاضہ حالات کی نزاقت اور بیانات و مضامین کا عمدہ ترین انتخاب کا وحد نام اسلامی نولیج اور اردو شائری چینل تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور دبا دیجئے بیل کا بٹن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسلمانوں میں اختلاف حرام ہے اور اختلاف اگر نزا کی شکل میں پیدا ہو جائے تو وہ ناکامی اور نامرادی کا سبب ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَرِ حُکُمْ آپ اس میں مت جھکڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو اگر تبلیغی جماعت کے لوگ اختلاف کریں گے تو نقصان دین کو پہنچے گا تبلیغ کو پہنچے گا دعوت کو پہنچے گا نقصان اسلام کو ہوگا افراد کو اور شخصیات کو جو نقصان ہوگا وہ ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اصل نقصان دین کو ہوگا اس لئے آپس میں نزا نہیں پیدا کرنا شاہیے اگر دو رجحانات کسی جماعت میں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحابہ اکرام میں بہت سے رجحانات تھے تابعین میں تھے تابعین میں تھے یہاں تک کہ فقہ کے مختلف مسالک وجود میں آئے جن میں حلال و حرام کے اختلافات ہیں احناف اور شوافے اور مالکیہ اور حنابلہ لیکن فقہ کے اختلافات کی وجہ سے نزا اور جھگڑا اور تانو تشنی اور سب و شتم نہیں ہونا چاہیے وہ حرام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہو سکتا ہے اگر آج مرکز میں یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صاحب صاحب کو امیر مان رہے ہیں اور سارے اختیارات ان کی ہاتھ میں مان رہے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ شورہ تھی اور شورہ ہی اصل ہے اور فیصلہ شورہ کے ذریعے ہونا چاہیے تو یہ جو ان کے درمیان اختلاف رائے ہے اس مسئلے پر اس اختلاف کو باقی رہنے دینا چاہیے کوئی حرج نہیں لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تو جب یہ صورتحال ہے تو دونوں سے استفادہ ہو سکتا ہے جہاں بھی خیر کا پہلو ہو وہاں سے استفادہ ہونا چاہیے جیسے دو مسجدیں ہیں دو متولی ہیں دو مدرسے ہیں دو محتمیم ہیں دو خانقہ ہیں دو پیر ہیں اور آپس میں سب کے تعلقات رہنے چاہیے کہ فلا مزید نماز نہیں پڑھنا ہے فلا امام کے بیچے نہیں پڑھنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کسی پیر سے بہت ہے کوئی کسی پیر سے بہت ہے سب آپس میں تعلق رکھیں کوئی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے کوئی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو جھگڑے نہ کریں اسی طرح کوئی مہنس سعج صاحب کو اصل ذمہ دار سمجھ رہا ہے کوئی شورہ والوں کو سمجھ رہا ہے تو سمجھتا رہے جھگڑا نہ کریں اور دونوں جگہ شریف ہو یا کسی ایک ہی جگہ شریف ہو تو دوسرے جگہ کی دوسری جگہ کی نفی نہ کریں دوسرے حلقے کی نفی نہ کریں یہ صحیح موقف ہے اعتدال کا اس سے ہٹ کر ہر وہ موقف جس میں جھگڑا ہو سب و شتم تان و تشنی اور منفی رویہ ہو وہ حرام ہے وہ دشمنوں کی سازش کا ایک حصہ ہے اور وہ شیطانی عامل ہے جس سے سب کو بچنا چاہیے بالخصوص کشمیر والوں کو کہ وہاں تو یوہی بڑے بڑے اختلافات ہیں اب اگر دینی بنیادوں پر بھی اختلافات ہو اور مسجدوں میں پیدا ہو جائیں تو بڑی خطرناک بات ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے سب مولی صاحب یہ ایک اور بات ہے کہ اس طرح کا اتباہ کس کی کی جائے اتباہ اللہ رسول کی کی جائے کتاب و سنت کی کی جائے اور علماء حق کی کی جائے اور ساتھی ساتھ دونوں حلقوں کا ساتھ دیا جائے جہاں پر بھی بات ہو رہی ہے ایک جلسہ اگر اس حلقے کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں بھی شریک ہوا جائے ایک دوسرا حلقہ دوسرے کی طرف سے ہو رہا اس میں شریک ہوا جائے یہ مسئلہ عقیدہ کا نہیں ہے جس کے بنیاد پر الگ الگ ہونا مطلوب ہو یہ آپس کے انتظامی مسائل ہیں وہ جانے وہ سمجھیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کا اتباع کریں اور جو خیر کی مشترک باتیں ہیں ان میں شریک باتیں ہیں باتیں ہیں موسیقی